اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو پرہاں قدائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں جن گھڑیوں کا آپ کو بھی سفری سے انتظار تھا اور آپ کے کام صدر جلسہ کے کتاب کو سننے کے لیے تڑپ رہے تھے وہ گھڑی آ چکی ہے آپ کو انشاءاللہ صدر جلسہ حضرت مولانا سیند عبدالوحی صاحب قاسمی صدر رابطہ بلدر زنہ بلدر وہ امام قدیم مزید محمود گاوان کا صدارتی کتاب ہوگا میں حضرت والا کو ان اشعار کے تناظر میں دعوت کتابہ دیتا ہوں نام اسم بامسمہ قول ہے با اعتبار بحر مجلس آمدے تو باعث حصر اقتقاد حضرت والا آپ نے صدارتی کتاب سے ہم سب کو مستفیز فرمائے بارکاتو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمچ الہدایت والیقیم وعلا آلہی واسخابہ اجمائی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی القرآن المجید والقرآن الحمید وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يدیع الرسول فقد اطا اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقمنو احادکم حتی اکونا احبا الیہی من والده وولده والناس اجمائی او کما قال علیہ السلاة والتسلیم معظم و مکرم مہمان خصوصی مولانا محمد یوسف صحاب قنی بن لوری اور معزز علماء کرام و دانشوران قوم ملت حاضرین اگی رامی محترم بزرگو اور دوستو اور عزیز ساتھیو کافی دیر سے دن میں خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اس سرور و انبساط کی قیفیت کو دیکھتے ہوئے رات اگر ایسے ہی تکمیل ہوتی رہی تو شاید ہمارے آخرت کے زخیرے میں بڑھو دری اور اضافہ ہوگا یہ دن کی قیفیت گواہی دے رہی ہے دوسرے آپ کی طرف کا احساس اور انسانی تقاضوں کے اعتبار سے نیم کی امانگے بھی پریشان کرتی نظر آرہی اور ہلکہ سا ایک نقمہ یہ بھی مر رہا ہے کہ سردیوی ہو رہی ہے ظاہر بات ہے ان تمام قیفیتوں کے اعتبار سے میں اپنی بار کو مختصر آپ کے سامنے رکھنا ہوں تمام مقرنین اکرام اور اسی طرح سے حالات کے پیش نظر سب ہی نے یہ فرمایا کہ ہم تمام کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہے جب ہماری کامیابی سرکار کی حیاتِ طیبہ میں ہے تو پھر میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی سرکار کے حیاتِ طیبہ سے کتنی محبت رکھتی ہے اور کیا قیفیت ہے لکھنوں میں ایک اپنے بھراداران وطن کے ایک بھاڑی بہت ہی ماہر علمی صلاحیت تجربے کے حامل اور سوال کا انداز بھی پڑا ہوں گا انہوں نے فرمایا مولانا سے ملافات کر کر میں اللہ کو بھی مانتا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور کیجئے میرے سوال کو اور یہ بھراداران وطن ہیں مسلمان نہیں ہیں علم سے سوال کر رہے ہیں مولانا سے سوال کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ ایک ہے اللہ کو مانتا ہوں رسول اللہ کو مانتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں تو کیا میں مرنے کے بعد مولانا جنت میں جاؤں گا مجھے بتائیے مولانا سوال میں رہ گئے فرما کہ مجھے دو روز کا وقت دیجئے انشاءاللہ میں بتاؤں گا تو یہ سوال کرنے کا زمانہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نومانی رحمت اللہ علیہ قطعہ ہو اور آپ مذہب اسلام کے بہترین مناظر ولی کامن بھیرے طریقت آپ کو یہ جاؤ اور یہ مولانا دوسرے جو راستے سے گزر رہے تھے یہ وطنی بھائی کا سوا حضرت کی خدمت میں پہنچ کر بھرنایا لقنوں کے رہنے والے ایک دلہ دارانے وطن ہمارے بھائی ہیں وہ اس طرح سے مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں کیا مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا حضرت میں دو دن کا وقت لیا ہوں آپ بتائیے کہ اس کے سمسلے میں میں کیا جواب تو اب یہاں پر آپ اپنی توجہ کو فوری میری طرف متوجہ کی دیئے حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے یہ نہیں بلکہ اس سے یہ کہو اللہ کی مانتا ہوں رسول اللہ کی مانتا ہوں اور خواہشار کو ان کی اتباع کے مطابق زندگی گزارتا اللہ کو ایک ماننے سے کام نہیں چلے گا رسول اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اللہ کو ایک ماننے کا مصد یہ ہے اللہ نے جو دستور ہمیں دیا ہے اس کو زندگی میں لانے کا نام اللہ کی ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مصد یہ ہے کہ آپ کے لائے میں اور آپ کے بتائیں میں طریقے پر عمل کرنے کا نام اتباع ہے یہ یہ صفات صحابہ نے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک گوشے کو دیکھ کر صحابہ اس کو اپنے زندگی کا بہتری نشرہ بنا کر زندگی گزار دے آج ہم کہہ رہے ہیں دنیا بڑی ترقی ہے ساز و سامان سے بھری ہے زیب و دینت سے لدی ہے یہ علامہ یہ اہل اللہ یہ دینی مدر سے کہ لوگ توپی چکا پہنے والے ان کے جیسے بھر ان کے جیسی زندگی ہلے آؤ بیٹڑوں کو سجاؤ بیٹگاں کو سجاؤ زندگی میں سے وزیرت کے سامان تیار کر لو ان کے لیے قومیں لیکن وہ زمانہ جو حضرت حضر بابین یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ایک صحابی رسول ہے آپ ایران تشریف دے گئے وہاں دارے کے بعد وہ ملک انتہائی تہذیب اور تمتن میں ترقی کر چکا تھا ہر قسم کے سامان اس ایک ملک میں موجود تھے اور آپ ایک صحابی رسول ہونے کے اعزاز میں اکرام میں تعدیم میں زیادت میں آپ کی قدو منزلت میں اتنا دستر خان سجایا گیا دستر خان ہر قسم کے کھانوں سے لگا گیا آپ دستر خان پر بائٹ کر سرکار کے قریدے پر کھانا کھا رہے کہے پتا آپ کی قدو منزلت میں کھئے ہیں اتفاق ایک نوانہ ایک نقمہ غفلت سے ہاتھ سے چھٹ کر نیچے گر جاتا ہے اب یہاں آئیے روح کیجئے اس نوانے کو صاف کر کر اس نقمے کو صاف کر کر حضرت عزائبہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھا لیتے ہیں تو قادم یہ کہتا ہے آپ ایک صحابی رسول ہیں اور آپ کے اعزاب میں اتنا دستر خان سجایا گیا ہے اور آپ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ حقمہ نیچے گل جاتا ہے تو اس کو صاف کر کر کھاتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ملک تہذیب اور تمدل کا ملک ہے یہ طرح کی کا دور ہے اور آپ ایسی حرکت کرتے ہیں قربان جائیے حضرت عزائبہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حیات تیبہ پر آپ نے فرمایا اور تم دور کو سنت حبیبی لہا اولائی الحماقہ اور تم دور کو سنت حبیبی لہا اولائی الحماقہ کیا میں ان احمقوں کے کہنے کی وجہ سے میرے پیارے حبیب تو سنت کو چھو سکتا ہو اگر ان کے نظروں میں تحذیب ہے تو رسول اللہ کی تحذیب ہے اگر ان کے نظروں میں کامیاب عمل ہے تو رسول اللہ کا عمل کامیاب ہے دنیا چاہے کچھ بھی کہے لیکن ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے عین مطابق تھی قربان جائیے ان صحابہ کی زندگی اور ان عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر آج ہم ہر اعتبار سے جو ہمارے موبائل میں یا انٹرنیٹ میں یا اور کسی جگہ ہمارے ترقی کے راستوں کو سمجھا جا رہا ہے وہ ترقی نہیں ہے بلکہ زوان ہے وہ زندگی میں حیاء نہیں ہے بلکہ بے حیائی کی زندگی بتا رہی ہے لہذا ہماری کامیابی اور ہماری سچائی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطلاع کریں اور اللہ کی صحیح معانے اور قرآن ہو جانا خلا ناغہ جناوت کو لازم کر لے ازان ہوتے ہی نماز کی طرف اپنے آپ کو قدم بڑھا کے ہمیں تیزی پیدا کر لے اقلاق سے کردار سے صفات سے ظاہر سے باطن سے ہر اعتبار سے مسلمانی علامتیں اور شراغتیں پیدا کرتے ہوئے درادانانِ بطن کے ساتھ محسنِ سلوک کا معاملہ کرو سنہ رہنی کا معاملہ کرو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں بلکہ بہت جنب انشاءاللہ ہمارے صفات کے ساتھ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جینے جاگنے کی تمام پردیتوں کو پیدا کر لیں گے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپس میں اتفاق اور اتحاد بلکہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں جیسے جینے اور جاگنے کی تربیت کی ہے ایسا عجیب یہ جاگنے کا اللہ ہمیں شرط رصیب فرمائے ایک بات ایسے ہی بات مکمل کرتے ہیں درمیان میں تھوڑی بات یاد آگئی یہ صیرت اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتی گیارہ سورہ سورہ نومبہ سے لے کر تیس نومبہ تک یہ پرگرہ مختلف مقامات پر جماعت اسلام حید کے جانب سے چلتے رہے بندہ مختلف پہلوہ پر وہاں حاضر بھی رہا پروگرامہ پر شریک بھی رہا مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ تقریر مقابلہ میں ایک غیر مسلم بچی سرکار کی سیرت پر اپنا قلب اٹھا کر انعام حاصل کر دی ہے اور اس کے دل میں سرکار کی حیات تریبہ پر روشنی دانلے کی سراحیت کیسے پیدا ہوئی اور انعام حاصل کرنے کی تیفیت کیسے حاصل ہوئی عزیزارِ جرانی جب ہاں آپس میں مل کر پیار محبت کے ساتھ سرکار کا تسکرہ کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں اور آپ کے اخلاق کا تسکرہ کرتے ہیں اور حسنِ شروع کا معاملہ ثابت کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ ہماری بات کو سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اسی طرح سے سبنا انٹرنیشنل ہوتل کے اندر بھی ایک پروگرام بہت کامیاب چلا اس میں بھی الحمدللہ اپنے پرائے سبی لوگ کنابر کے شریعت رہے اور دو خواتین بھی ایک پروگرام میں غیر حسنِ ان کے بہی اچھے انداز میں سرکار کی صیرت پر آدھا آدھا گھنٹا انہوں نے روشنیں ڈالی پیارے عزیز دوستو پیرہ دارہ نے مطلب سرکار کی صیرت کو پڑھ کر سرکار کی شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کتنے پیارے رسول ہیں اور کتنے اچھے آپ کے تعلیمات ہیں ہم تو آپ کے حلام ہیں دعا کی دیئے کہ اللہ تبارہ و تعالی ہمارے صغیرہ اور طبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہماری بگڑی کو سماتے اور کامیابی کے ساتھ آپ سے سچی محبت کرنے اور آپ کی لائمی شریعتِ متحارہ کو سمجھ کر عمالی جامعہ پیناتے لے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وعرق دارانا عن الحمدللہ ربیلہ